ناظرین السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب آج مظفرہ بات تشریف لے گئے جہاں آزاد کشمیر کے دارالخلافے میں انہوں نے ایک بہت ہی تابڑ توڑ تقریر کی جس میں کبھی وہ وہاں کشمیری عوام سے مخاطب تھے کبھی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے بات کر رہے تھے کبھی دنیا سے مخاطب تھے کبھی نرندرہ مودی سے مخاطب تھے اور کبھی پاکستان کی سیاست کو وہ ایڈریس کر رہے تھے یہ تقریر جو تھی سیاست پرگمیٹیزم اور پریکٹیکیالٹی کا ایک مجموعہ تھی ایک ایک کر کے میں چند ٹکڑے اس کے آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلے وہ ٹکڑا سناتا ہوں جہاں انہوں نے دنیا کو مخاطب کر کے کہا کہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو میں آج بھی آرمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پر سے کرفی اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سوٹھ تالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کو ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے ناظرین ہندوستانی مبسرین کو جب ہم سوشل میڈیا پر ان کے کامنٹس دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں روتے رہو لگے رہو بکواس کرتے رہو گراؤنڈ ریالیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ہم اپنے قریبی ان ساتھیوں سے بات کرتے ہیں جو ہندوستان میں ہیں تو وہ دبے الفاظ میں خاموشی سے یہی بتاتے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا جو ریکرک ہے نرندرہ مودی کے حوالے سے ہٹلر کے حوالے سے نازیزم کے حوالے سے فیشزم کے حوالے سے وہ نرندرہ مودی اور اس کے قریبی رفقہ کار کو ریٹل کرتا ہے رینکل کرتا ہے ان پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھاتا ہے ساتھی وزیراعظم عمران خان پرگمیٹرزم کی جو ہے سوچ وہ بھی انہوں نے عوام کو دکھائی جب انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور دنیا کے میڈیا کی طرف ریفر کیا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انڈیو یوک میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا میں وہ اپنے کشمیریوں کے لیے سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ جو کبھی نہیں آج تک کسی نے کشمیریوں کے لیے ایسے نہیں کڑا ہوا جو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا موقع ملے تو آج میرا رشن ٹیلیویجن کے اوپر انٹریویو سننا جو میں کشمیر کے اوپر کہتا ہوں کل الجزیرہ پہ سننا میرا انٹریویو کشمیر کے اوپر انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا کہ جو کشمیریوں کا سفیر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے ناظرین آپ نے چند ٹکڑے دیکھے اب میرے ساتھ ایک بہت ہی دسٹینگوشٹ پینل ہے مجھے پاکستان کے سابق وزیر سیکیٹری خارجہ جناب نجم الدین شیخ صاحب کراچی سے ویڈیو جوئن کر رہے ہیں مجھے پاکستان کے پرومننٹ جنرلسٹ اور کرٹیکل انیلسٹ جو ہیں مظر عباس صاحب وہ بھی مجھے کراچی سے جوئن کر پائیں گے سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جنرل ریٹائیڈ اجاز عبان صاحب دیفنس انیلسٹ ہیں اور ایک نئی شخصیت جنہیں آپ نے پہلے نہیں دیکھا جسٹس ریٹائیڈ کلیم شاہ جو کے سابق جج ہیں شریعت کورٹ آزاد کشمی کے وہ بھی مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں سیکیٹری ایکس سیکیٹری خارجہ نجم الدین شیخ صاحب کی طرف چلتا ہوں شیخ صاحب ظلفکار علی بھٹو کے بعد سے پاکستان میں خارجہ پولیسی کے حوالے سے اس قسم کا شاپ اور چکتا ہوا پولیٹیکل ریٹرک جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے ہندوستان کی لیڈرشپ کو ان الفاظ میں ڈسکرائب بھی نہیں کیا لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرنسپل سٹریٹیجی جو ہے وہ یہ ہے اقوام متحدہ میں دباؤ ڈالنا ہے الجزیرہ میں دباؤ ڈالنا ہے کہیں سینن کی بات ہو رہی ہے کہیں نیو یارک ٹائمز کی بات ہو رہی ہے کہیں رشن ٹیلیویجن آر ٹی کی بات ہو رہی ہے کتنی ایفیکٹیو یہ سٹریٹیجی جو ہے پرائم منسٹر پاکستان کی آپ کو لگتی ہے دیکھئے پہلے میری طرف سے جو اہم چیزیں کہیں عبران خان صاحب نے اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں اولاں انہوں نے کہا کہ آپ لوسی کی طرف نہ پڑھیں یہ اس وقت بڑھنے والا وقت نہیں ہے اس وقت آپ لوسی کی طرف نہ پڑھیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم پاکستان میں لڑ رہے ہیں اور اسے ہمیں کامیابیہ ہوں یہ دونوں ہیں میسیجز جو کہ بہت اہم ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی ضمیر رجاگر ہو اور جن ویلیوز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپورڈ کرتے ہیں جب ابھی پومپیو نے ایک کانفرنس کی تھی انالینبل رائٹس تو انالینبل رائٹس میں پہلے تو انالینبل رائٹس کشمی کا ہے تو اگر آپ انالینبل رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو سینٹرز خط لکھ رہے ہیں جب آپ اس میں مداخلت کیجئے تو مداخلت کی بنیاد یہ ہوگی کہ کشمی کے جو انیریجنبل رائٹس ہیں ان کو اپورڈ کیا جائے میں اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں ان دو پیغاموں پہ کیونکہ اس وقت ہندوستان ہر کوشش کرے گا کہ وہ کہے کہ صاحب ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ تیشن جندی کا کڑ ہے اور کشمیر میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان وہاں سے انفلٹریٹ کر رہا ہے اور یہ انفلٹریٹرز جو ہیں یہ ہمارے مسائل پیدا کر رہے ہیں انہوں نے خود انتے اخباروں نے خود یہ کہا ہے کہ اب جو نمبر آف انفلٹریٹرز ہیں وہ اب اتنی ایک ہنگی پہ گھننے کے ایک خاص طریقوں پہ کنے جتنے ہیں لیکن اس کے باوجود موڈی صاحب کا یہی رہے گا کے ساتھ یہ مسئلہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب ابھی جیش محمد انڈر وارٹر ٹریننگ کروا رہی ہے کہ ہم پھر حملہ کریں گے اور وہ انڈر وارٹر ٹریننگ سے کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کمانڈوز آپ نے سکیشن کی ہوئے ہیں ہمیں اس پہ فوکس رکھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ امیران خاندی صاحب کے دماغ میں یہی تھا کہ صاحب ہم یہ واضح کر دیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آہ لائن او کنٹرول پہ جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آہ جو آہ جہشت کرتی خلاف جنگ ہے اس کو کسی طرح بھی ہندوستان کے آہ جو پروفاگینڈا ہے اس کی طرف موڑنے دیں تو ہم ہم ہماری پوشش یہ رہنی چاہیے اور بالکل چھے میرے ساتھ رہیے نجم الدین شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی خاصی دلچسپ بات یں کی لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کی جو ہمارے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا جو inalienable right ہے for self determination وہ central argument ہے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت یا یہاں کے ذرائع ابلاغ صرف human rights کے اوپر یا genocide پہ یہ مار پیٹ پہ یہ تشدد کیوں پر focus کر رہے ہیں لیکن secretary x secretary خارجہ یہ کہتے ہیں کہ جو determination ہے جو self determination کا issue ہے یہ principle issue ہے اسی چیز کو لے کے میں آزاد کشمیری جاتا ہوں justice retired جناب کلیم شاہ صاحب کی طرف کلیم شاہ صاحب آپ تو پھر agree کریں گے جو چیز کہی ہے نجم الدین شیخ صاحب ہے جی لفت شاہ لکھوم جی لی بلکل والکم السلام آپ کی آواز آ رہی ہے جی میرا سوال یہ تھا کہ جو نجم الدین شیخ صاحب نے کہا کہ self determination جو ہے وہ یہاں بنیادی چیز ہے بہت دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ human rights پہ زیادہ focus کرتے ہیں وہ مسئلے تو ہر طرف ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس سے agree کریں گے کہ main issue self determination ہے جی لی بلکل آ رہی ہے ہمارا شروع سے موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر میں کچھ ہو رہا ہے یہ بتاعتی طور پر یہ human rights کا issue نہیں ہے human rights کا issue دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے اور جن ملکوں میں ہے ان کو جو international covenant ہی ہے وہ کیا کرتی ہے اس کیا کہ پیشرائز کرتی ہے کہ اپنے قانین کو درست کریں اور لوگوں کو بنیادی حقوق دیں صحیح ہے within the prevailing constitution جو constitution ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا یہ issue نہیں ہے ہمارا بنیادی issue جا ہے وہ self determination کا ہے حق خود ارادیت کا ہے ہمارا جو issue ہے وہ قومی آزادی کا ہے اور یہ آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے 1977 کے بعد آج کی جو عمران ہان کی تقریر ہے اس کے درمیان کے سارے gap کو آپ اور سے دیکھیں کبھی بھی human rights کے questions یہ آگئے نہیں بڑھے very interesting اس سے پہلے صرف ایک دفعہ میں نے ایک وہ young journalist کو sorry ایک young general ہے وہ کیا میں آئی ایس پی آکا اور غفظ اس نے ایک دفعہ صرف اس کے موں سے میں نے واحد بات سنی تھی کہ 370 یا 35A کی restoration سے ہمارا مساہ ختم نہیں ہوتا صحیح ہے یہ کسیمی یہ بات اس سے پہلے نہیں کی ٹھیک ہے ابھی تک جتنے آپ کے پاکستان کے سیاسی لیڈر تھے وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ 370 اور 35A جو ہے یہ اس کی جو پہلی position تھی وہ بات کی جائے ہمارا issue یہ ہی ہے صحیح ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا issue stent determination کا ہے ایک بات دوسری بات جو میں سچی بات ہے کہ یہ جو اس پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں جی یہ اس پوری ہماری تحریک میں اس میں جب تک خود کشمیریوں کو آگے نہیں رہا جائے گا ان کو اپنی بات کہنے کا موقع دنیا میں نہیں دیا جائے گا عمران خان کے دائیں بائیں کشمیری نہیں کھڑے ہوں گے دنیا آپ کو نہیں سنے گی تک اصاف زخمی میں ہوں آم سفریں آم مجھے زخم ہیں مجھے انگریز ہیں دنیا میرے زخم دیکھنا چاہتی ہے میری سفریں سننا چاہتی ہے اب آپ اس میں سارے اکسے میں دیکھ لیں کہ ہمیں کون ریٹرنگ کرتا رہا بولانا ماشاء اللہ اور وہاں سے لے کہ آج فخر امام صاحب تک دیکھ لیں کسی آدمی نے ایک ٹکے کا کام کیا ہو آج کا لبیشن صاحب آپ دیکھ لیں وہاں کو کوئی کشمیری بیٹھا ہو ہم پاکستانی ہیں اور ہم وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے در کے عذاب کروا کے پاکستان آپ کیا تھا اور پوری نائیٹ سرم نائیٹین فرٹی ایٹھ ٹل ٹوڈے آپ ایک کشمیری اور آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کتنے پیدا ہوئے ہیں ہمیں ڈرسٹ کریں ہم آپ سے زیادہ پاکستانی ہیں اور ہماری قربانیاں بہت زیادہ ہیں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا اپنے خاندانوں کو تقسیم کیا ہے اور ہم نے بہت خون دیا ہے ہمیں اپنی اس آزادی کی تحریف میں کانٹریگوٹ کرنے گے ہمیں اعلائش کریں ہم خود اپنی جنگ کریں گے شاہ صاحب میرے ساتھ رہے یہ بہت بھرپور آپ کا موقف سامنے آیا ہے اگر میں اسی چیز کو چانتا جنرل صاحب سے بات سنو کروں لیکن مظر عباس صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی محید مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز مظر عباس صاحب یہ جو کلیم شاہ صاحب کہتے ہیں جج کلیم شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستتر کے بعد سے کشمیر کی ذکر اگر کبھی ہوا پاکستان سے تو انسانی ہمدردی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ شاید یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے ایک لحاظ سے پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا اور الیٹ تھی خاص کر کہ ہماری انگریزی سپیکنگ جو الیٹ تھی انگریزی اخبارات میں جو لکھتے ہیں جو کالن لکھتے ہیں انہوں نے کشمیر کو ڈسپوز آف کر دیا ہوا تھا انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ایک ڈیڈ ایشو ہے اس پہ مزید بات کرنا غلط ہے خطرناک ہے ہمیں اپنے انویسمنٹ ٹریڈ اور ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے ہندوستان سے بہتر تعلقات کرنے چاہیے بتدریج صورتحال ایسی ہو گئی کہ کشمیر کا نام نہ لیں کیونکہ ہندوستان ناراض ہوتا ہے گزشتہ دس بارہ ورس میں تو تقریباً یہ صورتحال ایسی ہو گی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیکشلی سپیکنگ یہ ہماری جو سو کالڈ ایک انڈو فائلیک لوبی تھی جو سمجھتی تھی کہ کشمیر کا ذکر نہ کر کے ہندوستان کو ناراض نہ کر کے ہم ایک سسٹینبل پیس بائے کر سکتے ہیں ساؤتھ ایشہ میں ترقی کر سکتے ہیں اسے ایک ذہنی طور پر انٹیلیکشل ڈیفیٹ ہو گئی ہے شکریہ مہیند دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ بنیادی طور پر حق خضرادیت کی ہی تحریک ہے یہ اور آدادی کی اس تحریک کی آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے اور میں اس چیز کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا میرا خیال ہے کہ جو بھی گورنمنٹس نے نیگوسیٹ کیا ہے انڈیا سے اس میں کشمیر رہا ہے ایشہ ایسا نہیں ہے چاہے آپ شملہ سے شملہ اٹھا لیں چاہے آپ لاہور اٹھا لیں چاہے آپ آگرہ اٹھا لیں ان کے آپ ڈیکلیریشنز اٹھا لیں اس میں واضح طور پر کشمیر موجود رہا ہے پہلی چیز تو یہ دوسری بات یہ کہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے دیکھئے طریقے ہوتے ہیں آپ جس طرح سپورٹ کرتے ہیں پاکستان جس طرح سپورٹ کرتا رہا ہے سیاسی اقلاقی اور سفارتی سطح پہ اب ہم اگر گراؤن پہ دیکھیں تو ہم سیاسی اور سفارتی سطح پہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر پائے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری خراب سفارتکاری رہی ہے ہماری ہاں سیاسی طور پہ اس طریقے سے استحقام نہیں رہا اس وجہ سے آپ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکے ہیومن رائٹس کا اس وقت اس وقت دنیا میں جو کشمیر کا ایشو پانچ اگس کے بعد زیادہ اجاگر ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہیں اس کی بنیاد میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس ایشو کو دوبارہ اس لیے اجاگر ہوا آپ دیکھ لیں جو اٹھاون ملکوں کی جو قرارداد ہے اس کو دیکھ لیں آپ یورپین یونین کو اس کی قرارداد کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہیومن رائٹس کا ایشو اجاگر ہو رہا ہے تو اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے چالیس دن سے کرفیو لگایا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو تحریک تحریک ہے اس میں جان ہے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے اس سپورٹ کو سنا جائے تو ہیومن رائٹس کا ایشو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے آپ کے بنیادی ایشو سے جو آپ کا رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور ان کا رائٹ ہے اور یو این قرارداد ہے اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہے یہ ساری چیزیں اس کو ہیومن رائٹس میرے ساتھ رہی ہے مثال میرے ساتھ رہی ہے میں بریک سے پہلے جنرل صاحب کو بھی لے بلکل صحیح بلکل صحیح ہے آپ کا پوائنٹ جو ہے سمجھ آگیا جنرل صاحب ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے سیلپ ڈیٹرمنیشن بلکل صحیح ہے کہ پرنسپل جو ایشو ہے وہ سیلپ ڈیٹرمنیشن کا ہے لیکن ہیومن رائٹس توجہ دلاتے ہیں اور اس وقت سارا فوکس دنیا کا نیوز بلیک آؤٹ کی اوپر ہے انٹرنیٹ نہیں ہے فون نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے اخبارات نہیں ہیں میگزینز نہیں ہیں لیکن ایک کشمیری جنرلسٹ جنرلسٹ کا نام مجھے نہیں پتا ایک خاتون ہے امریکہ میں جنہوں نے کلمبیا یونیورسٹی جنرلسٹ کی ریویو میں یہ لکھا کہ جب سارا فوکس انٹرنیٹ پہ ہے ٹیلی فون پہ ہے تو کل کو اگر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون رسٹرکشنز اٹھ جاتی ہیں نیوز بلیک آؤٹ ختم ہو جاتا ہے ٹیلی فون لائنز کھل جاتی ہیں تو کیا کشمیری کا ایشو ختم ہو جائے گا دنیا کے لیے نہیں مہید میں سمجھتا ہوں جو مظر نے بات کی ہے وہ بڑی ویلیوبل ہے کبھی بھی پاکستان نے جو بنیادی ایشو تھا دوہزار تیرہ کے بعد تو بات کرنی بند کر دی تھی بلکل نہیں 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 میں بتا دوں آپ اس کو یوں دیکھیں فورٹی سیون آن ورڈ کہ جو کولڈ وار کا پیریڈ تھا جس میں ایک دفعہ پاکستان یون میں گیا بھی تھا اور یہ ویٹو ہو گیا تھا کولڈ وار میں کسی بھی بڑے ڈیسیزن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی یون سے یون سے کیونکہ کولڈ وار میں جو پانچ ویٹو پار والے ملک ہیں دے ور ڈیوائیڈ لیکن یہ کولڈ وار ہی تھی جس میں گیرہ یا تیرہ یونیٹی نیشن سیکیورڈی کانسل کی ریزولوشنز کشمیر پہ آتی ہیں یہ نائنٹین فورٹی ایٹ سے بلکل ہے فورٹی ایٹ میں ریزولوشن آگئے کیونکہ اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی یہ تھی کہ جس طرح ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے جا کے آدھر سے زیادہ کشمیر آزاد کروا لیا تھا وہ تو فورٹی ایٹ میں ہو گیا نا فورٹی ایٹ میں ہو گیا اس کے فورٹی ایٹ میں ہی فورٹی ایٹ تک ریزولوشنز آتے رہے ہیں نجم الدین شیخ صاحب سے یاد ہو گیا آتے رہے ہیں وہ ریزولوشنز جب آتے رہے تو ان پر کوئی عملی جامعہ ان کو نہیں پینایا گیا ان پر کوئی پراغرس نہیں ہوئی کیوں اور آج بھی جو ہے آپ کے راستے میں سب سے بڑا سٹمبلنگ بلوک یہ پانچ ویٹو پارز ہوں گی جب کبھی بھی اس کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ قدگن لگی تو آج جس ایشو سے نظر انداز جس کو نہیں کیا جا سکتا it is not ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کی پابندی نہیں ہے جو ادھر فوج ہے جس نے لوگوں کو گھروں میں بند کر رکھا ہے کاروبار ٹھاپ ہیں شکول بند ہیں ہسپیٹل میں مریض نہیں جا سکتا فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ایکانومی تباہ ہو گئی ہے اور سب سے بڑھ کے کشمیریوں کی شہریت بدل دی گئی ہے ان کی کوسٹیٹیونٹ اسمبلی کو سٹیٹس چینج کر دی ہے اب وہ انڈینز ہیں کشمیری نہیں ہیں کیونکہ مودی کہتا ہے کہ یہ انٹیگریل پارٹ ہے ہندوستان کا کشمیریوں کی الگ شراخت نہیں ہے تو جب انہوں نے اس چیز کو چیلنج کر کے گن پوائنٹ پہ ان کو گھروں میں بند کر دیا ہے تو سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ رہنے دو ان کا گلہ بند مت کرو ان کے اوپر بندوق ان سے اٹاؤ تاکہ وہ اپنا حق مانگ سکیں پھر آئے گا یہ دوسرا ایشو جو بنیاد ہے جو آج پرائیم منسٹر نے کہا کہ جو فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے ہم بھی اسے ایکسپٹ کریں گے انڈیا کو بھی اسے ایکسپٹ کرنا ہوگا تو بنیاد تو وہی رہے گی لیکن امیڈیئٹلی ان لوگوں کو جینے کا حق دیں جو ان کا حق ہے جینے کا حق دیں گے تو وہ اپنا پلیبیسٹ کا رائٹ مانگ سکیں گے لیکن جب آپ ان کو سکول نہیں جانے دیں گے ہسپیڈل نہیں جانے دیں گے کاروبار نہیں کرنے دیں گے گھروں سے نہیں نکلے دیں گے اس لیے بنیادی ایشو جو ہے ہیومن رائٹس کا اس لیے بن گیا جسٹس کلیم شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہیومن رائٹس ایشو نہیں ہے اس کوئی سیلف ڈیٹرمنی ایشو ہے لیکن مظہر عباس صاحب کا جانل صاحب کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹس ایشو کوئر ایشو ہے جو سیلف ڈیٹرمنیشن کی ڈیمانڈ کو سٹرنسن کرتا ہے یہ کوئی فالتو ایشو نہیں ہے کس حد تک ایفیکٹیو ہے پاکستان کا کشمیر پہ کیمپیننگ کرنا مزید اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر ای بریک